موسکر سب کو آج راجستان کی ویدان سبا میں مہا مہیم راجی پال مہدے کا بیباشن ہوا مہا مہیم راجی پال مہدے نے آج اپنی پد کی گریمہ کو تارتار کیا اور جس پرکار سے انہوں نے ہمارے سنسدی پرمپراؤں کا اور اپنے پد کا جو مان اور سممان رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھ پائے یہی راجی پال مہدے پانچ سال تک سرکار کی ہر یوزنہ کو اچھا بتاتے رہے جن ہیت کی یوزنہ بتاتے رہے کانون ویوستہ کا مددہ ہو چاہے وکاس کا مددہ ہو چاہے جنتہ کے ہیت کی یوزنہوں کی بات ہو اس کو سب کو اچھا بتاتے رہے اور یہی مہامہیم نے آج اس پرکار سے اپنے شریمک سے واشن کیا ہے جو ابھی باشن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سرمسار کر رہا ہے کہ اپنے پد کی گھریمہ ہی وہ نہیں رکھ پائے انہوں نے جیسا ڈلی سے پرچی سرکار بنی اور جو ڈلی سے چھپ کر کے آیا وہ دیش کے پردان منتری نریندر مودی جی کا گنگان کر دیا راجستان کی پانچ سال کی جو گوڈ گورننس تھی اور جو اچھے کام ہوئے ان کو سب کو نکار دیا پورا برشتہ چار کے آکنٹ میں ڈوبا ہوا پوری پانچ سال کی ویوستہ کو بتا دیا اور جو ویتی پربندن ہے اس کو بھی کہہ دیا کوئی ویتی پربندن نہیں تھا اپنے مک سے جو سب سے اچھی یوجنہیں بتا رہے تھے چاہے مکھے منتری چیرنجی بھی یوجنہ ہو چاہے انگلیس میڈیم کی مہاتمہ گاندی اسکولیں ہو ان کو سب کو غلط بتا دیا پوری طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو آچرن جو ان کا رویہ جو ان کی نیتی ہوتی ہے کہ بھیپکش کو ختم کرو گالیاں نکالو ان کی کسی بات کو ٹھیک مد بتاؤ اور کیول نریندر مہودی جی کا گنگان کرو اسی طریقے سے انہوں نے آج یہاں واشن کیا ہے ہم نے پرتیپکش نے یہ تیہ کر رکھا تھا کہ ہم پانچ سال جنتہ کے مدوں کو لے کر کے سکاراتمہ گروپ سے ستہ پکش کو شہیوک دیں گے ان کی بات کو سنیں گے اور ہماری بات جنتہ کی بات ہم کہیں گے ہم نے آج کسی طرح کا ویوہدان نہیں ڈالا مہا محیم راجی پال کے ابھی باسن میں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ سرکار جو دلی سے چل رہی ہے یہاں کسی پرکار کے کسی ویجن نہیں ہے یہاں کے نیتاؤں میں اور مکہ منتری جی ایسے بیٹھے تھے ایسے سن رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا چھپ کر کے آ گیا دلی سے چھپ کے آیا ٹھارہ تاری کو لائے کیبینٹ میں ٹھپا لگایا بند کر کے یہاں مہا محیم راجی پال سے پڑھوا دیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہیس بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کا رویہ رہا تو ہم لوگ پورا ویروہ کریں گے جو یہ غلط پرمپرہ ڈال رہے ہیں ان کا پوری طریقے سے پورجور سبدوں میں ویروہ کیا جائے گا اگر جنہیت کی کوئی بھی یوجنا ان کے دوارہ بند کی گئی اگر راجنیتک دویستہ سے کوئی بھی کاریوائی ان کے دوارہ کی گئی تو ان کو سادن اور سڑک دونوں جکہ موں کی کھانی پڑھے گی یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں راجی پال جی نے کبھی چٹھی لکھی کبھی اپنی اپتی درج گرائی یہی راجی پال جی پچھنا ابھی باشن پڑھ لی جیے انہوں نے کہا یہ جو مکہ مندری چرنجیو یوجنا ہے نا سواستے بیما یوجنا یہ اتنی شاندار ہے اتنے کارگر ہے اتنے لوگوں کو لاب دے رہی ہے تو وہ کہاں سے پھر کیسے کہہ دیا انہوں نے اس کے تو آنکڑے تھے آج اس پرکار سے بشتہ چاری ساری یوجناوں میں بشتہ چار بتا دیا ان کے پاس کوئی آنکڑے موجود توڑی تھے ان کو تو میں کہہ رہا ہوں نا یہ پورے پانچ سال سرکار دلی سے چلے گی اس سے بڑا دربا گیا اس پردیش کا کوئی نہیں ہو سنے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج جو ابھی باشن پڑھا گیا ہے اس پہ ہی میں اپنی بات دو منٹ اور رکھوں گا کہ انہوں نے تو کہہ دیا آپ راد مکت ہو گیا ہے برشتہ چار مکت راجستان ہو گیا ہے اکال مکت ہو گیا ہے اور رام راج قائم ہو گیا ہے تو پھر پانچ سال سرکار چلانے کے ضرورت کیا جب آج کے پہلے ابھی باشن میں مہامہیم سے کہلوا دیا نصہ مکت راجستان بنا دیں گے تو کیا یہ سراب بند کر رہے ہیں نصہ مکت تو تب ہی ہوگا جب آپ نصے کو بند کر ہوگے اور سراب نیتی لاکر کے اس کو سراب کو بند کر ہوگے تب نصہ مکت ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کی آج پرمپرا ان کے دوارہ ڈالی گئی ہے ابھی باشن میں اس میں راجنیتک بھو آتی ہے اور انہوں نے پوری کی پوری جو صدن کی گریمہ ہیں ان کو دھیس مہوچانے کا کام کیا ہے جو ہمارے یہاں کی سمیدھان کی اور راجستان کے ویدان سبھاگ کی پرمپرائیں ہیں ان کو توڑنے کا کام کیا ہے اور مہا مہیم جیسے اچھ پد کے ویکتی سے اس پرکار کی انرگل باتیں جن کا کوئی آدھار نہیں تھا سب پوری سرکار کو بریشتہ جاری بتا دیا تو پھر آپ بیٹھے کیا کر رہے ہو میں نے میں آپ بتاؤ کبھی آپ کا ہیٹر کا تار جل رہا ہے کبھی آپ کو دمکی مل رہی ہے کبھی آپ کو ست سری اکال کی جگہ ست ست اکال نکل رہا ہے کبھی آپ بریشتہ چار پورا کا پورا کریں گے راجستان میں یہ مکہ منتری کہ شری مک سے نکل رہا ہے کبھی پردھان منتری نریندر موڈی جی کو جو سردانجلی دے رہے ہیں تو یہ ہو کیا رہا ہے اس راجستان میں مجھے لگتا ہے کہ جو پرچی سرکار سے پرچی سے مکہ منتری بنا ہے ان کا کوئی ویزن نہیں ہے انہوں نے کوئی کسی طرح کا ان سے کوئی پوستاز نہیں ہوتی ہے ڈلی سے آتے ہیں سب کر کے اور یہاں پر کوئی کوئی پڑھ دیتا ہے آج مہمہم راجی پال سے پڑھویا گیا کل کسی منتری سے پڑھویا جائے گیا آپ نے دیکھا راجی پال کی ابھی بازن میں نریندر موڈی راجستان میں یہ کریں گے راجستان میں نریندر موڈی جی یہ کریں گے نریندر موڈی جی دیش کے پردان منتری ہیں ان کو پورے دیش کا ویزن لوگ سبا میں دینا چاہیے یہاں پر یہ راجستان کے سرکار جو بازن لاز جی کے نیتریتوں میں بنی ہے ان کا کیا ویزن ہے وہ پیس کرنا چاہیے وہ ویزن پیس نہیں کر پائے راجستان کی ویدان سبا میں بھی لگی ہوئی ہے ان کی بھی جانچ کرالو اور بھی نریندر موڈی جی کی جس پرکار سے مہیمہ منڈن کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اس کی جانچ بھی کرا لے ابھی تو یہ پی ایم کیر فند کی جانچ نہیں کرا پائے اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں لاکھوں ہجاروں کروڑ روپے انہوں نے جو لے کر کے دورپیوں کر رہے ہیں پیسے کا اس کی جانچ کرانے کو تیار نہیں ہے اور ان کو مورتی دکھ گئی اور پردان منتری کیر فند نہیں دکھا ان کو کیا تماسہ بنا رکھا دیکھیں گے آنے والے سمیہ میں دیکھنا جچ کے پھٹکاری چیپیں گے